بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کس نام سے اور کس کی طرف سے کریں بہت تفصیلی مسائل ہیں یہاں پر چند ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جیسا کہ رد المحتار جل نمبر نو صفہ نمبر تین سو بیاسی بدائیس سنائی جل نمبر چار صفہ نمبر دو سو گیارہ اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو ملنے والے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر آپ مالدار ہیں یعنی آپ پر قربانی ضروری ہے تو آپ اپنے نام سے قربانی دیجئے یعنی آپ کے نام سے ایک حصہ قربانی میں ہونا ضروری ہے اگر آپ صاحب نساب ہیں مالدار ہیں لہٰذا قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو آپ ایک حصہ اپنے طرف سے اپنے نام سے ضرور دیجئے نہیں دیں گے کسی اور کے نام میں دیں گے تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر جو واجب تھی قربانی وہ قربانی کہاں ہوئی نہیں ہوئی لہذا آپ گنہگار ہوئے اسی لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے نام سے قربانی دیجئے اگر آپ پر ضروری ہے اگر آپ صاحب نساب نہیں ہیں آپ غریب ہیں اس کے باوجود اپنی مرضی اور خسی کے لیے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں جبکہ آپ پر قربانی واجب نہیں تھی تو ایسی صورت میں اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنا نام دیں یا کسی اور کا نام دیں کیونکہ ایسی صورت میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہے جب واجب نہیں ہے آپ پر لہذا آپ کا نام ہونا ضروری نہیں ہے لہذا جو بھی مالدار ہیں ہر ایک کا اس میں نام ہونا ہر آدمی کی طرف سے جو صاحب نساب ہیں جن پر قربانی واجب ہے ان کے نام سے کم سے کم قربانی کے جانور میں ایک حصے کا ہونا ضروری ہے لازم ہے ورنہ گنہگار ہوں گے اب کچھ مسائل ہیں اس میں سمجھتے جائیے میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے بالکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے بلکہ ایسے وقت میں قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور عبادت وہ قربانی کرنا ہے جانور کو زباہ کرنا ہے لہذا ایسے موقع پہ اگر ہم میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یقیناً میت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا لہذا ہم میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اور ایسی صورت میں قربانی کا جو گوست ہوتا ہے آپ بھی کھا سکتے ہیں غریبوں کو کھلا سکتے ہیں جو عام گوست کا حکم ہے قربانی کے جانور میں وہی حکم قربانی کے جانور میں میت کی طرف سے کیے گئے قربانی کے گوست کا بھی ہے ہاں اگر میت نے وسیعت کی ہے پھر اسی کے مال سے اور اسی سال آپ قربانی دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں مسئلہ الگ ہو جائے گا اور وہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے کبھی پیش آئے تو آپ رابطہ کریں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اسی طرح گھر کے بڑے کے نام سے قربانی کرنا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قربانی دے رہا ہوں لہٰذا میں لڑکا ہوں سمجھے کوئی بیٹا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ابو جان کے نام سے دوں گا وہ میرے مربی ہیں وہ گھر کے بڑے ہیں ان کے نام سے قربانی دوں گا میں میرے نام سے نہیں دوں گا ہاں خیال رکھئے ایسی صورت میں اگر لڑکا جو قربانی دے رہا ہے وہ صاحب نصاب ہے اس آدمی پہ اس لڑکے پہ قربانی واجب ہے لہذا اگر وہ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر والد کے نام میں دے رہا ہے گھر کے کسی بزرگ کے کسی بڑے کے نام میں دے رہا ہے لہذا وہ تو قربانی ہو گئی اپنی جگہ اس کی قربانی کہاں ہوئی لہذا وہی مسئلہ پھر آئے گا جو میں نے سب سے پہلے بیان کیا ہے آپ کے سامنے کہ اگر آپ پر قربانی ہے آپ اپنا نام دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کے نام کے ساتھ ساتھ کچھ اور حصہ لینا چاہتے ہیں جیسے بڑے جانور میں ساتھ حصے ہیں لہذا ایک حصہ آپ اپنے لئے رکھتے ہیں اور چھے حصے اپنے گھر والوں کے نام پہ کبھی کسی کے نام میں کبھی میت کے نام میں کبھی کسی بزرگ کے نام میں پھر کوئی حرج نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے لہذا واجب ہے تو آپ کا حصہ اس میں ایک ہونا ضروری ہے یہ خیال میں رکھے گا اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا گھر کے بڑے ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر گھر کے افراد کی طرف سے قربانی کریں جیسے مثال کے طور پہ شہر ہے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیوی کی طرف سے قربانی کریں دیکھئے مسئلہ اچھے سے سمجھئے بہت آسان ہے جس پر قربانی واجب ہے اسی کے لئے اس کے نام سے قربانی دینا ضروری ہے اب اس آدمی پہ کسی اور کی طرف سے قربانی دینا واجب نہیں ہے جیسے مثال کے طور پہ شہر بھی مالدار ہے اور بیوی بھی مالدار ہے دونوں پہ قربانی واجب ہوئی ایسا نہیں ہے کہ شہر کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ بیوی کی طرف سے قربانی کرے ضروری نہیں ہوگا ہاں اگر شہر کرے تو کیا مسئلہ آگے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اتنا خیال رکھئے جس کے اوپر جس پر قربانی واجب ہے ضروری ہے وہ خود اپنی قربانی کرے اسی کے لئے ضروری ہے قربانی کرنا اگر وہ آدمی نہیں کرتا ہے اس کے نام سے کوئی اور کرتا ہے تو مسئلہ الگ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی اور پہ ضروری ہو کوئی دوسرا آدمی کرنا اس کے لئے ضروری ہوگا جیسے مثال کے طور پہ کسی گھر میں جو ہے جیسے کوئی بڑا ہے کوئی بزرگ ہے گھر میں تمجھے والد ہیں ابو جان زندہ ہیں اور وہ مربی ہیں گھر کے بڑے ہیں اور ان کے چار تین لڑکے ہیں تمجھے چار لڑکے ہیں اسی خاندان میں اسی گھر میں ایک ساتھ رہتے کھاتے ہیں پیتے ہیں اور سب مالدار ہیں تو ایسی صورت میں کیا ابو جان کے لئے سب کے طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا نہیں ہوگا ہاں اگر ابو جان مالدار ہے ان کے طرف سے خود کے نام سے قربانی کرنا ضروری ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ جو مربی ہیں جو بڑے ہیں جو گھر کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کے اوپر ضروری ہے وہ سب کے طرف سے قربانی کریں گے ایسا نہیں ہے ہاں اگر وہ کرنا چاہیں تو پھر آگے سمجھئے اگر آپ یا کوئی اور کسی اور کی طرف سے قربانی ایک تو اپنی قربانی کر ہی رہا ہے اس کے علاوہ چاہتا ہے کہ میں اور کسی کے نام سے قربانی کروں ایسی صورت میں جس کے نام سے قربانی کر رہا ہے اگر اس پر قربانی واجب ہے جس دوسری آدمی کے نام سے قربانی کر رہا ہے اگر اس دوسرے آدمی پہ قربانی واجب ہے لہٰذا اس آدمی سے اجازت لینا چاہے وہ سراحتن ہو یا عرفن ہو اجازت لینا ضروری ہے ورنہ اس آدمی کی طرف سے واجب قربانی ادا نہیں ہوگی ہاں اگر نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے کسی کے نام سے اب اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے تو تم اپنی طرف سے کسی کے لئے بھی نفلی قربانی کر دو کوئی حرج نہیں ہے تو مسئلہ بڑا باریک مسئلہ ہے بہت پیچیدہ مسئلہ ہے غور سے سنیے سمجھئے نے سمجھیں تو ویڈیو کو بار بار دیکھئے یا برائے کرم علماء سے رابطہ کرئے تاکہ آپ غلط مسئلہ نے سمجھ پائیں اسی طرح مسئلہ یہ کئی مسائل ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلی قربانی اگر ہم دے رہے ہیں فاشت مرتبہ کس کے نام سے دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گھر کے بڑے کے نام سے یا کس کے نام سے یاد رکھئے گا پہلی قربانی کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے آپ پر ضروری ہے تو آپ تو قربانی دیں گے پہلی دوسری تیسری کیا قربانی ہے قربانی تو قربانی ہے کیا پہلی مسائل ادھر ادھر سے سمجھنا پھر اپنی منمانی کرنا یہ سب غلط چیزیں ہیں اسی لئے پہلی قربانی کی کوئی حقیقت کوئی بنیاد نہیں ہے ہاں اگر آپ پہلے سے غریب تھے اب مالدار ہوئے ہیں تو پہلی قربانی آپ کے ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ پہلی قربانی کس کے نام سے دوں گا ارے بھائی صاحب اگر پہلی قربانی ہو یا دوسری اگر آپ پر قربانی ضروری ہے آپ مالدار ہیں اپنے نام سے دیں گے کس کے اور کس کے نام سے دیں گے آپ کا اپنے نام سے دیں گے ہاں اس کے علاوہ آپ مالدار ہیں تو اور دس حصہ بیس حصہ پچاس حصہ لے کر اور گھر والوں کے نام سے دیجئے آپ کو کون منع کر رہا ہے تو اسی لئے یہ مسئلہ ایسے لوگ الجھاتے ہیں کہ بہت دکت ہے اس میں اسی طرح ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حصے کا دینا ضروری ہے جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حصے کا کم سے کم دینا بہتر ہے اچھا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے ایک قربانی دی ہے اسی لئے ہم کم سے کم نبی کا اتنا تو خیال کریں کہ نبی اگر ہمارے نام سے لہٰذا کم سے کم ایک حصہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دین ضرور دیں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ واجب قربانی بھی دے ایک حصہ اور لے کر نبی کے نام سے بھی دے پھر کوئی حرج نہیں ہے یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سمجھنا کہ بڑے جانور میں ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے دینا ضروری ہے ورنہ قربانی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے اگر آپ ساتوں کے ساتھ حصے اپنے نام سے کسی گھر والوں کے نام سے میت کے نام سے کسی اور کے نام سے کر دیتے ہیں پھر بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی نبی کے نام سے قربانی دینا واجب اور فرض نہیں ہے لیکن دینا چاہیے کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قربانی میں شامل ہو رہے ہیں یقیناً وہ قربانی آپ کی قابل قبول ہوگی اسی لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے عقیقہ اب تک کیے نہیں ہے جبکہ عقیقے کے بارے میں مستقل میری ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں عقیقہ کرنے کا طریقہ بائے مفتی عبد الرحمن بنہرہ پوری ویڈیو ڈیٹیلز کے ساتھ آئے گی اس میں میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے اب سمجھئے کہ جس کے نام سے عقیقہ اب تک ہوا نہیں ہے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم پہلے عقیقہ کرے گا پھر قربانی دے گا یا ڈائرٹ قربانی کر سکتا ہے مسئلہ سمجھئے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے یا قربانی نہیں کرے گا تو عقیقہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے لہٰذا قربانی الگ ہے عقیقہ الگ ہے اگر عقیقہ چھوڑ دیا تھا تو عقیقے کی فضلت سے محروم ہو گیا تھا اب جب قربانی کر رہا ہے تو قربانی تو اس کی یقیناً صحیح ہو جائے گی عقیقے سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اگر کرنا چاہے پیسہ ہے دو حصہ لے لیں ایک حصہ جو ہے اگر لڑکا ہے تو تین حصہ لیں ایک حصہ قربانی کے لیے دو حصہ عقیقے لیں اسی طرح اگر لڑکی ہے تو ایک حصہ تو قربانی کے لیے لے لے ایک حصہ اور عقیقے کے لیے لے لے تو اس طرح کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بغیر عقیقے کے قربانی نہیں ہو سکتی قربانی کریں گے تو نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے غلط مسئلہ ہے اب سمجھئے اور کئی مسائل ہیں کیا گھر کے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے نام سے گھر میں جو بچے ہیں ان کے نام سے کبھی اس کے نام سے کبھی بیٹے کے نام سے کبھی اس کے نام سے قربانی دیں گے ضروری نہیں ہے ضروری تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اپنے نام سے اگر آپ پہ ضروری ہے تو آپ کے لیے اپنی قربانی ضروری ہے اس کے علاوہ کسی اور کی قربانی آپ پر ضروری نہیں ہے بیوی کی قربانی جو آپ کے ساتھ رہنے والی ہے اس کی بھی قربانی آپ پر ضروری نہیں ہے وہ اپنی قربانی کرے گی لیکن ہاں اگر آپ کر دیتے ہیں تو بڑی فضیلت کی بات ہے بڑی رحمدلی کی بات ہے اسی طرح اگر کرتے ہیں تو سواب آپ کو بھی ملے گا اس کی بھی قربانی ہو جائے گی اور کر دینا بھی چاہیے کیونکہ وہ کہاں سے پیسے لائے گی اس کے پاس جو ہوں گے زیورات ہوں گے تو اس میں دکت ہوگی اسے تو یہ جب سمجھنے کی بات ہے اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ نابالغ جو بچے ہیں بچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں کیا ان کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں ہے قربانی ان کے نام سے بھی ہو سکتی ہے اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک جانور اگر ہم زباہ کر دیتے ہیں تو پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی جواب یہ ہے کہ دکھئے جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں جن میں ایک حصے ہوتے ہیں بکرا بکری بھیڑ دمبا میڈھا ہے اس میں کیا ہے ایک حصہ ہے لہٰذا ایک حصہ تو ایک آدمی کی طرف سے تو کہاں گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوئی اسی طرح اگر آپ بڑے جانور لیتے ہیں جیسے گائے بھینس بیل اونٹ اس میں کتنے حصے ہیں سات حصے ہیں لہٰذا اگر سات حصے ہیں تو سات آدمی کی طرف سے اگر گھر میں سات آدمی ہیں تو ہو گئی قربانی آپ کے سات آدمی کی طرف سے اگر گھر میں دس آدمی تھے آپ ایک بڑا جانور لاتے ہیں جس میں سات حصہ ہے تو تین آدمی کی قربانی کہاں گئی غائب کر دی آپ ہیں انہی کے نام سے قربانی ہو اگر آپ واجب قربانی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ نفلی قربانی گھر ایسا ہے کہ سب کے سب غریب ہیں گھر میں کوئی مالدار نہیں ہے پھر ایک قربانی آپ خوشی سے کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ چلو اس کا ثواب سب کو ملے گا سب کی طرف سے ایک نفلی قربانی دے رہا ہوں پھر کر سکتے ہیں یعنی واجب قربانی میں ایک حصے کا مکمل ایک حصے کا ہونا ضروری ہے ایک آدمی کی طرف سے اور نفلی قربانی میں ایک آدمی نہیں پچاس آدمی مل کر بھی ایک قربانی ایک حصہ دے سکتے ہیں نفلی قربانی واجب قربانی مسئلہ الگ ہے اس کے علاوہ بہت سے مسائل اور بھی ہیں تیوالت کی وجہ سے لنوے ویڈیو ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں